اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین آج کی یہ لائیو گفتگو جمعہ کے مقدس دن کے حوالے سے ہے دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت سستی اور تصاحل سے کام لے رہے ہیں اور جمعہ کا جو حق ہے جمعہ کا جو اعتمام کرنا چاہیے جمعہ کے مقدس دن کو اس طرح کا اعتمام نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد پھر منتخب احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہو سکتا ہے سامعین و ناظرین میں سے کسی کے دل میں یہ باتیں جاگزین ہو جائیں اور وہ ان کو پھر آگے پھیلائے اور جمعہ کے دن کی رونہ کے بحال ہو جائیں ارشاد ربانی ہے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعات فسعوا الی ذکر اللہ وزر البعی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے ایمان والو جب نماز کی ازان ہو جمعہ کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةُ پھر جب نماز ہو چکے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم فلا پاؤ سامین و ناظرین یہ سورہ جمعہ کی آیتِ کریمہ نو اور دس کی میں نے تلاوت کی اور ساتھ ہی آپ کی خدمت میں تجمعہ پیش کیا تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جب ازان ہو جائے اور ظاہر ہے اس سے مراد وہ پہلی ازان ہے جو جمعہ کے لئے اُڑی جاتی ہے تو جب ازان دینے والا ازان دے پکار ہو جائے خیل الصلاح اور خیل الفلاح کی صدا بلند ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو ساج کا لفظ ہے فسعو ساج کا ایک معنی دوڑنا ہے اور یہاں ساج کا مطلب ہے تیاری کرو یعنی احتمام کرو نماز جمعہ کی ادائیگی کا تو قرآنِ مجید کی اس آیت کے مطابق جمعہ کے دن ضروری ہے کہ ایک خاص وقت پر خرید و فروغ اپنے دنیا کے سارے کام دنیا کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ تمام ترک ترک کر دیے جائیں اور نماز جمعہ کی تیاری کی جائیں آگے فرمایا ذا لکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے ایک وہ کام ہوتا ہے جو انسان خود اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے اور ایک وہ بہتر کام ہوتا ہے جو دوسرا انسان دوسرے انسان کے لئے بہتر سمجھتا ہے جیسے والدین اپنی اولاد کے لئے کوئی کام بہتر سمجھتے ہیں استاد اپنے شاگرد کے لئے کوئی کام بہتر سمجھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ کام تمہارے لئے بہتر ہے لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ساری بہترییاں اسی کی طرف سے سب بھلائیاں اسی نے پیدا کی اور وہی عطا کرتا ہے تو جب وہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو پھر اس میں کوئی شکو شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ نماز جمعہ کا جو اعتمام ہے وہ اس میں بہتری ہی بہتری ہے فرض تو وہ ہے ہی لیکن اس کا خوبصورت احتمام اس کے لئے ایک بہت منفرد انداز سے تیاری کرنا زالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے انکنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو یعنی اگر تم جانو تو اس بات کو سمجھو تو پھر یہ نہیں کہ نماز جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ وہ بہت ساری پابندیاں لاغو کر دیتی ہے ایسی بات بھی نہیں اگر شاد فرما دیا فَإِذَا خُدِيَةِ الصَّلَاةُ جب نماز ہو چکے ادا ہو چکے تو فَن تَشْرُو فِالْأَرْضِ تو تم زمین میں پھیل جاؤ پھر تمہارے لئے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نماز کے لئے آوگے تو پھر تم مستدکی ہو کر رہ جاؤگے ایسی بات نہیں جب نماز ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ جو بھی اپنا کام کرنا ہے وہ کرو جو کاروبارِ دنیا تم کرتے ہو اس میں مشغول ہو جاؤ اور جو بھی کسی محفل میں جانا ہے کسی مجلس میں جانا ہے جہاں کہیں بھی تم نے جانا ہے جو کام بھی تم نے کرنا ہے تم اس کے لئے زمین میں پھیل جاؤ سفر کرو آگے پیچھے جہاں تم نے جانا ہے جاؤ وَبْتَغُو مِنْ فَضْلِ اللَّهُ اور اللَّهُ کا فضل تلاش کرو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جمعہ کے دن خصوصی تعلق ہے اللہ کے فضل کا یعنی اللہ کے فضل کا ویسے تو کوئی کریڈیریا نہیں جس پر چاہے جب چاہے جتنا چاہے فضل کر دے لیکن یہاں جب فرمایا کہ وَبْتَغُو مِنْ فَضْلِ اللَّهُ کہ اللہ کا فضل تلاش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فضل کا تعلق جمعہ کے ساتھ بھی خصوصی ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت یاد کرو اس میں جو نماز کی ادائیگی کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو پھر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کی یاد میں رہو اس کے ذکر میں رہو چاہے وہ ذکر نماز کے انداز میں ہو تلاوتِ قرآن کے انداز میں ہو واضح و نصیت کے انداز میں ہو اچھی باتیں کرنے اور لوگوں کی رانمائی کرنے کے انداز میں ہو جس انداز میں بھی ہو اللہ کی وہ حمد و صلاح ہو وہ تمام ذکر میں شامل ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ فَلَىٰ پَاؤُ لَعَلَّا ویسے تو عربی زبان میں شق کے لیے استعمال ہوتا ہے یا امید کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں لَعَلَّا استعمال ہو تو پھر اس کا معنی شق نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ فَلَىٰ پَاؤُ یعنی تمہاری فلا پھر یقین ہی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا حضور ریاض الملت ہم قدس سے شروع ہو ہمارے والد اگرامی نے جو تفسیر ریاض القرآن میں لکھا وہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں ایک تو ازان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو مراد ہے جب نماز کے لئے پقارا جائے ازان ہو تو اس سے مراد جمعہ کی پہلی ازان ہے اور جو دوسری ازان ہے جمعہ کی جو نماز سے پہلے دی جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہاں لکھا کہ وہ مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر کہنی چاہیے فرماتے ہیں کہ یہاں ایک تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے تو تم اس کی طرف دوڑو جمعہ کا لفظ جمعہ سے مجھ تک ہے اور وجہ استقاق یہ ہے کہ اس دن مسلمان بڑی بڑی مساجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جمعہ ہوتے ہیں نیز اس دن تمام مخلوق کامل ہوئی اور چھے دنوں میں ساری کائنات بنائی گئی تو چھٹا دن جمعہ کا ہے تو اس میں یہ فرمایا کہ جو جمعہ کا لفظ ہے یہ جمعہ سے نکلا ہے اور جعون کا معنی جمعہ ہونا ملنا تو چونکہ مساجد میں عبادت کے لئے لوگ ملتے ہیں جمعہ ہوتے ہیں تو اس لئے پھر اس نماز کو نماز جمعہ قرار دیا یعنی میم کے اوپر بھی پیش ہے جمعہ پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات چھے دنوں میں بنائی تو اس میں اختتام چھٹے دن جو ہوا تو وہ چھٹا دن جمعہ کا دن تھا اس اعتبار سے بھی جمعہ کی فضیلت ثابت ہو گئی آگے فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا فرمائے گئے اور اسی دن جنت میں بسائے گئے اور اسی دن وہاں سے باہر تشریف لائے پھر اسی دن قیامت ہو گئی اور اسی دن میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں مومن اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے انعیت فرماتا ہے آگے یہ ابن کسیر کے حوالے سے تھا اور تفسیر خازن کے حوالے سے اس آخری بات کی طرف اشارہ کیا کہ لا تقوم الساعتو اللہ فی جو مل جمعاتے نہیں قائم ہوگی قیامت مگر جمعہ کے دن یہ تفسیر خازن کے حوالے سے فرمایا پھر آگے لکھا کہ جمعہ کے دن کا نام عربی زبان میں عروبہ تھا جمعہ بھی اسی مبارک زبان کا مبارک نام ہے اور آقا کریم کی انتہائی کرم سے عروبہ کو ترک کر کے پہلے جس شخص نے اس کا نام جمعہ رکھا وہ قاب ابن لوئی ہیں یا لعب ابن لوئی ہیں حضور علیہ السلام جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بارویں ربیو ربو شریف دو شمبہ کے دن چاشت کے وقت مقام قبعہ میں اقامت فرمائی اور جمرات تک آپ نے وہاں اقامت فرمائی پھر روز جمعہ شہر مدینہ کا قصد فرمایا اور بنی سالم بن عوف کے بتنے وادی میں جمعہ کا وقت آیا یعنی جب مسجد قبعہ سے آپ چل پڑے مدینہ کی طرف تو بنی سالم یہ جو قبیلہ ہے اس وادی میں جہاں ان کی رہائش ہے وہاں جمعہ کا وقت آیا تو اس جگہ پھر لوگوں نے مسجد بنائی اور آپ نے وہاں پہلا جمعہ بڑھایا یعنی یا تو وہ مسجد اسی وقت فوراں تعمیر کر دی یا ایک جگہ مختص کر دی مسجد کے لیے اور وہاں پہلا جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا آگے لکھا جمعہ کا دن سید الایام ہے یعنی باقی تمام دنوں کا جو سردار ہے آگے فرمایا جو مومن اس روز مرے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو شہید کا ثواب اتا فرماتا ہے یعنی ایک وہ شہید ہے جو راہ حق میں شہید ہوتا ہے جہاد کرتے ہوئے اور ایک یہ شہید ہے بالکل اس کو بھی ثواب وہی ملتا ہے اور فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے اب ازان کی جیسا کہ پہلے میں نے وضاعت کر دی ہے پھر لکھتے ہیں کہ ازان سے مراد اول ہے نہ کہ ثانی جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے اگرچہ ازان اول زمانہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں اضافہ کی گئی مگر وجوب سایو ترک بیو شراء اسی سے متعلق ہے تو پہلی ازان جو ہے وہ حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہرکی گئی تو اب یہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ خلید و فروغ اور کاروبار چھوڑ دو سارے کام چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری کے لیے آؤ اور مسجد کی طرف آؤ تو اس سے جو ازان مراد ہے وہ پہلی ازانی ہے پھر فرمایا کہ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں بلکہ نماز کے لیے تیاری کرنا ہے اور آگے جو ذکر اللہ ہے وہ جمہور کے نزدیک اس سے بھی خطبہ مراد ہے اور باقی مسائل جو ہیں اس میں حضرت ریاض الملت نے لکھا کہ مسائل جمعہ کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے بارشریعت کا مطالعہ کیجئے یہ تو احکام کی بات ہوگئے تو قرآن کریم کی یہ آیاء کریمہ کے حوالے سے تھا اب میں کچھ منتخاب احادیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ جمعہ کی فضیلت کا علم ہو اور جو آج کا لوگوں میں تساحل پیدا ہو گیا ہے سستی پیدا ہو گئی ہے تھوڑی سی گرمی کو سامنے رکھتے ہوئی ہے مسجد آنا گوارا نہیں کرتے اور نماز جمعہ کا اتمام نہیں کرتے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یہ کرونا کا بہانہ اور مختلف بیماریوں کا بہانہ بعض امور ایسے ہیں کہ ان کی اب وضاحت کا وقت نہیں میں منتخب احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ چونکہ ویڈیو قائم رہے گی انشاءاللہ تو پھر جو بھی یہ چیزیں سماعت کرے گا تو اسے پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے گا ارشاد فرمایا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں سے جن میں سورج نے اپنی روشنی ڈالی ہے بہترین دن جمعہ کا ہے اسی دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جلن میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے آلدہ کیے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اب جو پہلے حدیث بیان ہوئی ہے کہ تفسیر کے حوالے سے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ آتا ہے ایک ایسا وقت ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو فرمایا کہ یہ بھی روایت حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی یعنی متفقن علیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک خاص ساتھ ہے جو مسلمان بندہ اسے پا کر اس میں خدا سے سوال کرتا ہے تو خدا اسے ضرور دیتا ہے یعنی اس ساتھ میں جو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے یہ جو عربی الفاظ ہیں کہ عبد المسلم یسال اللہ فیہا خیرا اللہ آتاہو ایجاہو جو بھی مسلمان بندہ اس ساتھ کو پا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو پھر خدا اسے ضرور وہ اس کا سوال پورا کرتا ہے اور اس کی حاجت روایی کرتا ہے اسی بیان میں ایک اور روایات جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنوز مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ساتھ کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے تلاش کرو التمس ساتھ اللتی ترجہ فی یوم الجمعات یہاں اب پہلی جو حضرت ابو رہرہ کی روایت تھی اس میں وقت کا نہیں تائین تھا اس میں وقت کا تائین بھی ہو گیا بعد الاسر الہ غیبوبت الشمس جمعہ کے دن اسر کے بعد سے آفتاب کے غروب ہونے تک یعنی یہ جو ساتھ ہے جس میں جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہے جو بھی اس سے دعا مانگتا ہے جو بھی اپنی حجت اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے یہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اثر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے اور اس حدیث کو امام ترمیزی نے بیان کیا ہے اب جمعہ کی نماز کی تاقید کے حوالے سے دو حدیث سمات فرمائیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لکڑی کے ممبر پر یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں اب اس میں بالکل آپ نے منع فرما دیا یعنی اگر کوئی بہت ہی مرض ایسے ایسے مرض میں ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وہ جمعہ ادا نہیں کر سکتا کچھ ایسی شریف وجوہات ہیں کہ وہ ادا نہیں کر سکتا ان وجوہات کو چھوڑ کر جو ہے اگر کوئی شخص نماز جمعہ چھوڑتا ہے تو یہ اس کے لئے بہت برا ہے فرمایا کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا اور غافل لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے یہ روایت ہے صحیح مسلم کی یعنی انہیں پھر بہت ہی بڑی سزا دی جائے گی کہ ان کے دلوں پر مور لگا دی جائے گی وہ پھر پک کے پوری زندگی کے لئے غافل ہو جائیں گے اور گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ہی معروم ہو جائیں گے یہاں الفاظ ہیں کہ او لیخت من اللہ علا قلوبہم سم لیکونن من الغافلی یہاں تاقید کے سے استعمال ورنہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا اور غافل لوگوں میں وہ شمار ہونے لگیں گے پھر ان کا ہر کام جو ہے وہ غفرت سے جڑ جائے گا دوسری روایت حضرت ابو جاد دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سستی سے تین جمعوں کی نمازوں کو ترک کر دے گا یعنی سستی کی وجہ سے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اسے بتے نہیں چلتا تیاری نہیں کرتا اور تیاری کرتے کرتے جمعہ کیا وقت نکل جاتا ہے نماز کا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو سستی کی وجہ سے تین جمعوں کی نمازوں کو ترک کرے گا اللہ اس کے دل پر مور لگا دے گا اس حدیث کو امام ابود دعود امام ترمیزی امام نسائی اور ابن ماجہ نے ان چاروں نے بیان فرمایا ہے اس میں جو ہے منطرہ کا سلاس جمعہ تحامنن بہا یعنی سستی کرتے ہوئے تبا اللہ علا قلبہ تو اللہ اس کے دل پر مور لگا دے گا اور جو اب دل پر مور لگ جاتی ہے تو پھر غفلت جو ہے وہ پکی ہے اب جمعہ کی امامی فضیلت کے حوالے سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے یا خوشبو جو گھر میں موجود ہو پھر گھر سے نماز کو نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان مسجد میں خس کرنا بیٹھے یعنی جہاں جگہ ملے جہاں مناسب بیٹھنا وہاں بیٹھے دو آدمی بیٹھے ہوں تو خاموخہ ان کو تنگ کرتی ان کی درمیان جگہ بنانے کوشش نہ کرے پھر جس قدر خدا نے اس پر نماز فرض کیا اس کو پڑے پھر جب امام خطبہ پڑے تو خاموش بیٹھا رہے یہ آج کا لوگ خطبہ کا عدب بھی نہیں کرتے اور خطبہ کے دوران باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خطبہ خاموشی سے سننا ہے یہ خطبہ کے آداب میں شامل ہے پھر جب امام خطبہ پڑے تو خاموش بیٹھا رہے تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس نے کیے ہیں معاف کر دی جاتے ہیں اگر باقیدہ نماز کا اتمام کیا جائے اور خطبہ خاموشی سے سنا جائے تو اتنا اللہ تعالیٰ کا قرم ہوتا ہے کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوئے تھے یعنی جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے ایسی جہاں عادیس میں مقامات آتے ہیں تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں خطبہ خاموشی سنا جائے اس حوالے سے دوسری روایت وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت اگر تُو نے اپنے مسلمان بھائی سے یہ بھی کہا کہ خاموش رہو تو تُو نے بھی لاغو کام کیا یعنی اس قدر خاموشی کا احتمام کرنا ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو بھی یہ نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ یعنی اس کو اگر آپ کہو گے خاموش ہو جاؤ تو گوئے آپ خود پھر بول رہے ہو اس قدر خاموشی جو ہے اس کا احتمام کرنا ہے اور یہ جمعہ کے خطبہ کے عدب میں ہے جیسا کہ پہلی روایت میں گزرا کے کسی کو اس کرنا بیٹھو دو کے درمیان یعنی کوئی جگہ بیٹھا ہوا ہے پہلے سے تو اس کو مت اٹھاؤ اس حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو جمعہ کے دن اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر اس کی جگہ خود بیٹھنے کا ارادہ کرے لیکن اس کو چاہیے کہ کشازگی کی خواہش کرے ہاں یعنی ایسا ایسا نہ کرے ایک تو لوگ تاخیر سے آتے ہیں اور پھر دوسرے تو ایسا بالکل قطن نہیں کرنا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب دن ڈھال جاتا تھا تو آج کل مساجد میں جمعہ کی جو نماز ہے اس کے مختلف اوقات ہیں تو جب زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو جمعہ کا وقت بشروع ہو جاتا ہے تو پھر مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں رحمت بھی ہے برکت بھی ہے بعض مساجد میں پہلے وقت میں ہو جاتا ہے بعض مساجد میں درویانے وقت میں ہوتا ہے اور بعض مساجد میں ذرا تاخیر کر کے آخری وقت تک لے جاتے ہیں تاکہ کوئی شخص نماز جمعہ سے معروم نہ ہو جائے اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے محلے میں تمام مساجد میں نماز جمعہ کے اوقات کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی مسجد میں یا اپنی مسجد میں نماز جمعہ سے آپ کو تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی ہے تو پھر دوسری مسجد میں چلے جائیں اور وہاں نماز اضاہ کر لیں تاکہ معرومی نہ ہو تو جمعہ کے خطبوں کے حوالے سے جو بیٹھنا ہے وہاں امام جب بیٹھتا ہے تو اس وقت جو کچھ دعا کرنے چاہیے وہ بس دل میں ہی کر لینی چاہیے اور خطبہ کے دوران خاموش رہنا چاہیے اور باقی خطبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی آئے جمعہ کے نماز کی تاکید کے حوالے سے اس پر آج مسلمانوں میں سستی پائی جا رہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم باقی تمام نمازوں کا بھی خوبصورت اعتمام کریں اور نماز جمعہ کا خصوصی اعتمام کریں ایک عدیس میں یہ بھی آتا ہے جمعہ تعدد المساقین کہ جمعہ کا دن غریبوں اور مسکینوں کی عید کا دن ہے تو اس عید کے دن ہمیں بہت ہی اس کا خوبصورت طریقے سے اعتمام کرنا چاہیے اور بڑی ہی وقار اور بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ نماز جمعہ کے ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جانا چاہیے اور یہ جو کوئی شاہ لوگ بیماری کا بہانہ بنا رہے ہیں کرونا کی باتیں کر رہے ہیں یا دیگر کچھ ایسی ان سے جڑی باتیں کرتے ہیں تو ان کو اپنے ذہن سے نکال دیں موت جب آنی ہے تو آنی ہے لیکن جو فرض ہے اللہ کی طرف سے اس کی ادائیگی میں اپنی طرف سے ضرور کوشش کریں اور کسی کا یہ کہنا کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا تم جو نمازیں پڑھتے ہو یا باقی جو لوگ جمعہ کے نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے وہ کیسی پڑھتے ہیں اس قسم کے فیالاتِ فاسدہ کو اپنے ذہن سے نکال دیں آپ نے اپنے عمل کا جواب دے ہونا ہے آپ اپنی نماز کے پابند ہوں اپنے جو ہے وہ اعتمام کریں تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے محسوس کیا کہ لائیو آ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے اور ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی جس سننے والے کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اس کا عجل ملے گا اللہ تعالی ہم کو اپنے احکام پر اور اپنے حبیب کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور دین اسلام کی سچی محبت اتا فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب کریم کی سچی محبت ارادت اور عقیدت اتا فرمائے اسی پر یہ اختدام پذیر ہوتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی